1.2 ملین ڈالر کی اینوال سیلری یعنی 30 کروڑ مل رہے ہیں سروس لائٹ ہاؤس کو گارڈ کرنے کے کیا آپ میں حمد ہے یہ جوب کرنے کی ویڈیو شرون سے پہلے اگر آپ پہ گندے سے کیڑے نہیں ہیں اور ایک اچھے انسان ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکائب ضرور کریں یہاں پر آپ کا کوئی باس نہیں ہوگا جو آپ پہ نظر رکھے گا جب آپ یہاں کام کر رہے ہوں جب دل کرے آپ آرام سے سو سکتے ہو آرام سے اٹھو فشنگ کرو آپ کا کام یہی ہوگا صرف میک شور کرنا کہ لائٹ ہاؤس کی اوپر والی لائٹ صحیح سے کام کرتی رہے بس یہی کام ہے 30 کروڑ روپے ملیں گے صرف لائٹ کو دیکھنے کے لیے کہ وہ صحیح سے کام کرتی رہے لیکن انفورچنیٹلی اچھی خبر یہی ختم ہوتی ہے اور بری خبر یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے خطرناک جوب ہے جمون لائٹ ہاؤس کو گارڈ کرنا کیونکہ یہ سمندر کے بیچوں بیچ ہے اس سے پہلے آپ لوگ اس جوب کے لیے اپنی سینیاں بیجو یہ بات بھی سن لو کہ آپ سے ادھر کوئی بندہ بات نہیں کرے گا ہر طرف اخیلہ پان ہوگا اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس ایریا میں بہت زیادہ گندے توفان آتے ہیں اور جو توفانی لہرے ہوتی ہیں وہ تو لوشن میٹر اوپر ٹکراتی ہیں ٹاور سے اس جوب میں جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے یہ پکچر لی گئی ایرس کی آپریشن کرتے ہوئے یہاں پر صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ لائٹ ہاؤس کو کی پر کس طرح دفان سے گھرا ہوا ہے اگر یہ دفانی لہرے پورے طریقے سے لائٹ ہاؤس کو کور کر لیں تو اس سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا یہ سب جاننے کے بعد آپ میں پھر بھی ہمت ہے اس جوب کو اپلائی کرنے کی پیسے اس عجیب و غریب جوب کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کس لائٹ ہاؤس کو بنائے کیوں گیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کہ لائٹ ہاؤس کی لائٹ ہمیشہ جلتی رہے اس چیز کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ لائٹ ہاؤس کی شروعات کیسے ہوئی تو یہی بات ہے انٹین زمانے کی جب سفر کرنے کے لیے نہ ہی روڈز ہوا کرتے تھے اور نہ ہی کوئی گاڑیاں تو لمبے سفر کرنے کے لیے سب سے بیس طریقہ تھا پانی شپس تو پہلے زمانے میں لکھنیوں کی ہوا کرتی تھی تو ایک رات کیپٹن بہت ہی اندھیرے والی جگہ سے گزر رہا تھا پانی کی نیچے بڑی بڑی راکس تھی جن سے ان کی شپ ٹکراتی ہے شپ میں سراخ ہو گیا اور وہ الٹ بھی گئی جس سے انہیں بہت زیادہ نقصان ہوا اس کے بعد کیپٹن مارس نے سوچا کہ اس پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ہوگا جو ان کو اس قسم کے خطرے سے وان کر سکے اب یہ تو ہو گئی ایک پرابلم اب دوسری پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اوشن بہت ہی بڑا ہے اور پیسے وی کوشن کو تو بچ چھوڑی دو اگر ہم پوری دنیا کی لینڈ کو ملائیں ساتھوں کونٹیننٹس کو ملائیں تب بھی پیسے وی کوشن زیادہ بڑا ہوگا اس کو چھوڑو اگر ہم پانچ مونز بھی اس ایریا میں رکھ دیں تو ابھی پیسے وی کوشن زیادہ بڑا ہوگا اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا اوشن ہے جب پرانے زمانے میں سیلرز اسی اوپن پانی میں سفر کرتے تھے تو ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ اگلی زمین کتنی دور ہے اور ایون اس کا راستہ کدھر سے ہے نیویگیشن اس دور میں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تھا جی پی ایس یا کوئی ایڈوانس سسٹم تو ہوتا نہیں تھا جو سیلرز کو گائیڈ کر سکے راستے کے بارے میں جی پی ایس انڈوینٹ ہوا تھا نائنٹین سیمٹی تری میں اور پبلک کے لیے ایویلیبل تھا نائنٹین سیمٹی ایٹ میں اور ابھی تو گوکل سکرین میں ٹن کو دیکھنے کے باوجود ہم غلط موڑ لیتے ہیں پھر یہ پرانے لوگ تو کیا ہی کرتے ہوں گے تو ان سیلرز کو سردی پر ریلائے کرنا پڑتا تھا ستاروں پر ریلائے کرنا پڑتا تھا شروع آج کی کچھ نیویگیشن سٹول تھے اس نہ ختم ہونے والے سمندر کے سفر کو پار کرنے کے لیے اس نیویگیشن کی وجہ سے تین چار مصیبتیں اور آ جاتی تھی جیسے کہ کیپٹن الائز کو آ گئی تھی پرانے زمانے میں کیپ الائز اپنے کرو کے ساتھ پیسیو ایک کوشن کر رہے تھے تو رات میں ایک دم سے بادل آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ستاریں چھپ چاہتے ہیں جن کو یہ دیکھ کر رستے کا پتا لگا رہے تھے اور پھر سمندر کے سسلے میں بہت تیز دفان آتا ہے پھر یہ لوگ رستہ پھٹک جاتے ہیں جب صبح ہوتی ہے کوئی پتا ہے کہ اوشن کا پانی ہم لوگ نہیں پی سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ نمکین ہوتا ہے اس کو پینے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے تو یہ لوگ پانی میں ہونے کی باوجود بھی پیاسے تھے بہت سارے کریو میمبرز مر گئے تھے کیپٹن کو بہت مشکل سے لینڈ ملی تھی اور فائنلی یہ لوگ وہاں پر جا کے سٹاپ کرتے ہیں اب دنیا کے پہلے لائٹ آوس کی شروعات ہونے والی تھی ایجپ میں میرٹرینین سی کے ساتھ تھا انسل سٹی آف الیکزنڈریہ وہاں کا رولر تھا فائتولمین دا سیکنڈ فیرادیلفیس اس کا کینگڈم اس وقت پراپر ہب تھا ٹریڈ کے لیے لیکن اس کے کینگڈم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کی لوکیشن اگر آپ اس پکچر کو غور سے دیکھیں تو شہر میں جانے کے لیے اس جگہ سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ میں دیکھیں کتنے سارے پتھر ہیں جب ٹریڈ والی شیپ اس چکر سے تیزی سے گزرتی تھی تو اس کا نیچے والا حصہ پتھروں سے ٹکراتا تھا جس سے یہ شیپس ڈوب جاتی تھی اور ان کا کارگو بھی زائع ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کے کینگڈم کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا تو کینگ فیرادیلفیس نے اپنے اس روڈ کی سیفٹی کے لیے بہت ہی بڑے ایرچیٹیکٹ کو بلایا جس نے روشنی کے لیے ایک بڑا سامینار بنایا جو کہ شیپس کو گائیڈ کرے گا اور انہیں وان بھی کرے گا پانی میں موجود پتھروں سے ڈیٹرمنیشن کے ساتھ سو سٹارٹس کام شروع کر دیتے ہیں الیکزنڈریا کے سائل پہ آئیلینڈ آف فائرہز کے اوپر یہ لائٹ ہاؤس چمکتی ہوئی بلندیوں پہ پہنچ گیا اس لائٹ ہاؤس کے اوپر ہر وقت آگ جلتی تھی جسے ہر وقت آئل اور لکڑوں کی سپلائی ملتی تھی اس لائٹ ہاؤس کو دنیا کے ساتھ انشین اجوبوں میں سے ایک بھی مانا گیا لیکن یہ صرف اپنی سائل کی وجہ سے امیزنگ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اس کا جینئس ڈیزائن بھی تھا سو سٹارٹس نے لائٹ کو اور بھی بڑھانے کے لیے میرر اور لینس کا سسٹم بھی انوینٹ کیا تھا جس کی وجہ سے میلو دور جہاز کو بھی اس کی روشنی آرام سے دکھائی دیتی تھی جیسے ہی لائٹ ہاؤس بننے کی خبر پھیلتی ہے تو سارے سیدرز نے سکون کا سانس لیا اب ان لوگوں کو الیکزنڈرے کے پاس پتھریلے پانی کو نیویگیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی یہاں سے لائٹ ہاؤس کا کونسپٹ ساری دنیا میں گیا پہلے تو یہ لائٹ ہاؤس سمندر کے کناروں پر بنا کرتے تھے لیکن جب دنیا میں ٹریٹ زیادہ ہو گئی تو یہ لائٹ ہاؤس سمندر کے بیچ پتھروں پر بھی بننا شروع ہو گئے اسی لئے سمندر کے بیچوں بیچ ڈیفرنٹ جگہ پر آپ کو یہ لائٹ ہاؤس بننے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ ابھی بھی اس لائٹ ہاؤس کی جاب کے لئے انٹرسٹڈ ہیں تو کمنٹ میں زور بتائیں